السلام علیکم تو آج ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس میں ہم سرویس کریں گے کیریئر تھرٹی ایکس اے اس کا سرکٹ ون ہم چلا رہے تھے جو کہ بھی کنانسر کی حالت خراب ہو گئی ہے ابھی ہم سرویس کریں گے وارٹر پریشر سے سب سے پہلے اس کی آپ نے مین جو ڈسپلی ہے اس پہ آنا ہے یہ ابھی ہمارا چلر آٹو ہوا ہے لیکن یہ چل رہا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کی پاور ادھر سے آف کرنی ہے تاکہ سسٹم جاہی ہے دوبارہ نہ چل سکے اس کے یہ ادھر کورنر میں تین آپشن ہے یہ سکرین ٹاچ ہے اس کو دبائیں گے اور اس کو کنفرم سٹاپ کر دینا ہے اب یہ آف ہو گیا اب یہ ہمارا چلر دوبارہ نہیں چلے گا جب تک ہم خود اس کو نہیں چلائیں گے سب سے پہلے یہ پاور بند کرنی ہے کنٹرول کی ڈسپلی سے اس کے بعد یہ آئیسولیٹر لگا ہوا ہے اس کو بند کر دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کا موڈل نمبر وغیرہ دکھا دیتا ہوں یہ تھرٹی ایکس اے موڈل ہے آئیے اس کے بعدے تھوڑا ریویو لے لیتے ہیں اس کا اس میں کیا کیا لگا ہوا ہے یہ اس کی ہیٹ ایکسچینجر ہے یہ اس کی ای ایکسی وال ہے الیکٹرونک ایکسپینشن ڈوائس الیکٹرونک ایکسپینشن وال بولتے ہیں یہ سائیڈ گلاس آ جاتا ہے اس کا یہ ہمارے لیکور لائن ہے یہ ڈرائر کور ہے یہ ہمارے اوپر سارے کننسر لگے ہوئے ہیں ادھر ایک کمپریسر ہے یہ بوکس پورے میں اس میں سکلیو کمپریسر لگا ہوا ہے اس کے بعد یہ اس کا کولر آ جاتا ہے اپریٹر جس کو بولتے ہیں اس میں یہ ایک پانی کی لائن سپلائی جا رہی ہے اس کے اندر اور دوسری ریٹرن ادھر سے جا رہی ہے تو سپلائی جب چلر سروس کرتے ہیں چلر سروس کرنے سے پہلے یہ سپلائی وال اس کو بند کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا پانی اس میں نہ آئے اس کا ٹمپریچر مزید اپنا آ جائے کیونکہ یہ چلر تو بند ہے ہمارا اس لئے چلر سروس کرنے سے پہلے چلر کے دونوں وال بند کر لیا کریں اس کے بعد پھر چلر سروس شروع کریں تو یہ ہمارا کولر ہے اپریٹر بھی اس کو بولتے ہیں اس میں ایک طرف سے پانی جو بیلڈنگ سے آتا ہے گرم وہ ان ہوتا ہے اور دوسری طرف سے ٹھنڈا ہو کے نکلتا ہے تو یہ ہمارا کولر ہے اس کے بعد یہ دوسرا بوکس ہے کمپریسر کا اس میں شکریو کمپریسر دوسرا لگا ہوا ہے اس چلر میں ٹوٹل دو شکریو کمپریسر ہیں شکریو کمپریسر آپ کو پتا ہے زیادہ تر کمرشل یوز میں استعمال ہوتے ہیں چلروں میں بڑے چھوٹی کے پیسٹی میں نہیں آتے تو یہ تھا ہمارا چلر کیریئر تھرٹی ایکس کے اس کو آج ہم سروس کریں گے سروس کی ویڈیو بھی آپ کو دکھاتے ہیں چلیں پھر میں پھر پانی کا پائپ نیکٹ کرلوں اس کے بعد سروس آپ کو دکھاتے ہیں اس کی سروس کیسے کرنی ہے جی تو غیر ہم نے پانی کا کنیکشن کرلی اپنا سروس کریں گے جی تو غیر ہے مثال اس کو غیران شروع نہیں سروس کریں جیسے کریں گے پہلے آپ نے پورے کیر demokrat پانی کے ساتھ پیلا کر لینا ہے اس کے بعد پھر ایک سائٹ سے شروع ہونا ہے تسللی سے پانی مارنا ہے تاکہ دو بھی کچڑا اور دس ہوگا رہا ہے وہ نیچے نکل جائے جب تک یہ نیچے پانی آ رہا ہے جب تک یہ بالکل ساف نہیں ہوتا اپنے کرمسر میں پانی مارتے رہنا ہے جب یہ پانی ساف آنا چروع ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ کے اگلے گناسر پچھلے جائے یہ ہر تین مہینے کے بعد ہمیں سرویس کرنے ہوتے ہیں اگر اس کو آپ سرویس نہیں کرتے اور یہ دس سے بھر جاتے ہیں تو پھر آپ کا ہائی پریچر جائے وہ بہت بڑھ جائے گا اور کمپریچر جائے گا اور آپ کی ڈسپلے پہ الارم آ جائے گا ہائی پریچر کا پھر آپ کو یہ کلین کرنے ہی پڑیں گے مجبوران اس لیے بہتر ہے آپ تین مہینے کے بعد اس کو کلین کر لیا کریں مہینے پہلے سرویس کیا ہے تو اس کو ہم نے اتنا چلایا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو سرویس کر کے اس کی ڈپورٹ بنا کے سائن لینے ہوتے ہیں تو اس لئے اس کو دوبارہ پھر سے سرویس کر رہے ہیں حالانکہ اس میں اتنا کچھرا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو ہم نے سرویس کرنا ہے اپنے پھر چلر پہ پانی مارنے آپ نے تو جی تو دوستو یہ ہمارا ایک سرویس ہو گیا ہے سرویس کرنے کے بعد اس کی یہ جو سرویس ہے پھر پھر بھی کچھرا ہے اس پہ ابھی پانی مارنے تو اس سارے چلر پہ پانی مارنے ہم نے جو بھی ڈسٹ بغیر ہے اس کو ختم کرنا ہے اس کے بعد یہ کریں گے ہم کیونکہ ہم نے ایک سرکٹ چلایا ہوا تھا تو یہ ایک سرکٹ سرویس کرنا ہے یہ ایک سرکٹ ہمارا ادھر تک ہے یعنی یہ سرکٹ ون ہے یہ سرکٹ ٹو ہے سرکٹ ون جا یہ تھوڑا چھوٹا ہے اس میں کتنے قننسر ہے ایک دو تین چار پانچھ ساتھ آٹھ قننسر ہے اس میں اور یہ جو سرکٹ نمبر ٹو ہے اس میں زیادہ قننسر ہے اور یہ بڑا سرکٹ ہے اس میں آپ کے جو ٹوٹل قننسر ہیں وہ ہیں اس میں آپ کے گیارہ قننسر ہیں اور یہ بڑا سرکٹ ہے کیونکہ ابھی اتنا لوڈ نہیں تھا اس لئے ہم نے سرکٹ ون کوئی چلایا اور یہ سرکٹ بلکل ساتھ ہے اس لئے ہم سرکٹ ون کوئی سرویس کریں گے آج جب پورا چلے سرویس کرنا ہو تو یہ جو پینل ہے اس کا اس کے اوپر بھی ہم کوئی گاریج بیگ یا شیٹ ڈالتے ہیں تاکہ اس کے اندر پانی نہ جائے اگر اس پینل کے اندر پانی چلا گیا تو آپ کا سسٹم جائے و گرہ سکتا ہے اس میں مین پاور سے کیونکہ ارثنگ کونیکٹ ہوتی ہے جس وجہ سے وہ پانی اندر جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے آپ کا چلہ رہا ہے اس کا سرکٹ بلکل بلکل است اس لئے جب آپ نے پورا سرویس کرنا ہو تو اس پینل کے اوپر ایک گاربچ بیگ یا شیٹ وغیرہ لگا گئے اوپر ٹیپ لگا دیا کریں تاکہ پانی اندر نہ جا سکے یہ بس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے ادر وائز چلر سروسنگ یا یہ سروسنگ کرنا اسی طرح مشکل ہوتا نہیں ہے اس کے بعد یہ ہمارے جائیں یہ چلر کے فلٹر لگے ہوتے ہیں چلر کے فلٹر بھی سروس کرنے ہوتے ہیں اب ان میں بھی اتنا کچھرا نہیں ہے اب یہ بھی صاف ہی ہے لیکن پھر بھی ایک بار ان کو پانی مارنا ہے ان کو اوپر کے طرف سلائٹ کریں گے اور یہ باہر نکلنا ہے یہ چلر کے جو فینل ہیں اس کے لئے یہ فلٹر ہے اس کے پیچھے فینل لگے ہوئے ہیں تو جب بھی چلر سروس کریں ان کو بھی سروس کر دیا کریں جی تو دوستو یہ ہے میں بھی سروس کر رہے ہیں پورے چلر کو اچھی طرح سے جدر جدر مٹی ہے پوری صاف کرنی ہے اس کے بعد ون بائی ون سارے کننسر سروس کرنے ہیں یہ ایک کننسر پر تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں اچھے سے سروس کرنے سے میرے پاس چونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا اس لئے میں نے ویڈیو بہت لمبی ہو جانے تھی اس لئے میں نے اس کو شارٹ کٹ میں دکھایا باقی چلر یہ کننسر جب بھی سروس کرنے ہیں اچھے سے سروس کرنے ہیں پروپر پھانی مارنا ہے کننسر پر تاکہ پورا کچھرا نکل جائے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور بیل آئیکن کو پش کر دیں تھا کہ آنی والی ہائی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس آپ کے لئے ہی ہے کانلی ادھر کمنٹ کریں اور اپنی رائے سے اگاہ کریں چلر جب سرویس ہو جائے تو پانی پورا نکلنے کا انتظار کریں اس کے بعد چلر کو سٹارٹ کرنے ایسے ہی نہیں کہ آپ نے سرویس کیا اور سٹارٹ کر دیا ایسے آپ کے اوڈور فین موٹریں ڈیمیج ہو سکتی اوکے لاب